اسلام علیکم قائز کیسے ہیں سب آج میں بات کروں گی بوال مووی کی شروع میں ہمیں اجو دکھایا جاتا ہے جو برینڈڈ سوٹ برینڈڈ جوتے اور بلٹ کے ساتھ بزار سے جب گزرتا ہے سارے سے سلام کرتے ہیں وہ کوئی پولیٹیشن نہیں ہے کوئی افیسر نہیں ہے بلکہ سکول کا ایک عام سا تیچر ہے اور انہیں ڈانس امپروو کرنے کی کچھ ٹیپس بھی دیتا ہے وہ کلاس کے سوا ہر جگہ پر پڑھاتا ہے کلاس میں وہ اپنا موبائل جوز کرتا رہتا ہے وہ ایک ہسٹری ٹیچر ہوتا ہے اور اپنے پراکٹر کو کہتا ہے کہ وہ کلاس کو پڑھائیں اور ایک بچے کو دروازی پہ کھڑا رکھتا ہے تھا کہ باہر سے جب بھی کوئی آئی تو وہ اسے پہلے سے اطلاع دے دے ایک کلیگ اس کا پرنسپل کے پاس اس کی ایک فوٹو لے کے جاتا ہے لیکن پرنسپل کے آنے سے پہلے ہی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پڑھانے لگ جاتا ہے حالانکہ اسے پڑھانے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن اسے اس طرح کی سیچویشنز کو مینٹین کرنا اچھے سے آتا ہے یہ ساری اس کی بنائی کی جھوٹی دنیا ہوتی ہے جو اس نے اپنی امیج پر قرار رکھنے کے لیے خود بنائی تھی رات کو اپنے دوست مراری سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ان کا جونئر ایک فارما کمپنی میں افیسر بن گیا ہے جو اس بات سے پرشان ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اس کا باپ بھی اسے لون دے دیتا تو آج وہ بھی کسی اونچی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا جب وہ گھر آتا تو اس کے پیرنٹس اسے نراز ہوتے ہیں کہ روز اس کے برینڈڈ جوتوں کپڑوں اور انڈر ویر کے پارسل آتے ہیں اور چھپن ازار کا بھی لاغ گیا وہ کون پے کرے گا تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ذہر اسی بات ہے میرا باپ پے کرے گا اجو کا باپ ایک بینک میں ملازم ہوتا ہے جو اجو کی ان ساری حرکتوں سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ اجو ہر جگہ پہ دکھاوا کرتا ہے پھر اجو اپنے کمرے میں جا کر جان بچ کر گلاس نیچے گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی نشہ اٹھ جاتی ہے وہ دونوں سیپرر سیپرر س ہوتے ہیں پھر نشہ یاد کرتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ کتنی خوش تھی وہ ایک ٹاپ پر بچی تھی وہ اپنی لائف کو خوب انجوائے کرتی تھی موویز دیکھتی تھی اپنے فرینز کے ساتھ باہر جاتی تھی بس اس کا کوئی دوست نہیں تھا کیونکہ اسے مرگی کے دور پڑتے تھے اس نے اپنے امی کو بھی یہ بات بتائی کہ کوئی اسے کیسے شادی کرے گا لیکن انہی دنوں اجو کا رشتہ آ جاتا ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ اجو اس کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اتر رہا تھا ادھر سے اجو بھی وہی کچھ دکھاتا ہے وہی کچھ ظاہر کرتا ہے جو نشا دیکھنا چاہتی ہے وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتا ہے پھر نشا اسے بتاتی ہیں کس امیرگی کے دورے پڑتے ہیں پہلے تجو پرشان ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کب لاستن پڑھا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ دس سال پہلے پڑھا تھا جس سے اجو نارمل ہو جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں بھی بیس سال پہلے مٹی کھاتا تھا لیکن اب نہیں کھاتا پھر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کی شادی بڑی دھومدام سے شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ دونوں ہی ہمیں بڑے خوش نظر آتے ہیں یہ وہ آخری دفعہ تھی جب اجو اور نشا دونوں خوش تھے اس کے بعد جب رکستی کا ٹائم آتا ہے تو نشا کو ایک تم سے مرگی کا دورہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو اجو دیکھ لیتا ہے اجو بڑا پرشان ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر یہ بات باہر کسی کو پتا چلی تو اس کی مچ خراب ہو جائے گی حالانکہ نشا خوبصورت تھی اچھی تھی دوسروں کو دکھانے کے لیے اس لیے اس نے اس شادی کے لیے ہاں کی تھی نشا گاڑی میں اسے بتاتی ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا شاید وہ دباہ لینا بھول گی تھی لیکن اجو اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اس کے بعد دس مہینے ہو چکی ہوتے ہیں شادی کو وہ کبھی بھی اسے نہ تو باہر لے گیا ہے نہ ان دوستوں کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر باہر گئے اور اسے ملگی کا دورہ پڑ گیا تو اس کی امیج خراب ہو جائے گی آئی صبح صبح اس کی گھر والوں سے اچھی خاصی بیعث ہو جاتی کاملی میں شادیت سارے کے ساتھ لیکن وہ نہیں جاتا جیسی وہ کلاس روم میں پہنچتا تو ایک بچہ اسے سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سار مجھے ایک ڈاؤٹ ہے میرا ڈاؤٹ کلیر کہ ورڈ وار ٹو کے دوران کنسنٹریشن کیمپ میں گیس چیمبر میں جانے سے پہلے لوگوں کے کپڑے کیوں اتار دیے جاتے تھے کیونکہ اجو کو اس کا جواب نہیں آتا اس لیے وہ اسے تھپڑ مار دیتا ہے ادھر نشا کی ماں نشا کی چہرے سے اس کی پرشانی بھاپ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ تم یہ شادی نہیں نبا سکتی تو فوراں واپس آجانا نشا کہتی ہے کہ ایک امید باقی ہے اگر جس دن وہ امید ختم ہوگی میں واپس آجاؤں گی اجو کو اس کا کلیک کہتا ہے کہ تم نے آج جس سے تھپڑ مارا وہ ایم ایل اے وداعی کا بیٹا تھا جس بات سے اجو کافی پرشان ہو جاتا ہے اور اپنے دوست ملاری کو کہتا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ والا بندہ نکالو لیکن اسے کوئی بندہ نہیں ملتا ادھر پھر گھر والوں کو بھی وہ بتاتا ہے وہ بھی بڑی ٹرائے کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں میں فیملی میں کہیں کوئی ایسا بندہ ملتے جو ایم ایل اے سے بات کرے لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا سب وہ ایم ایل اے سکول پہنچاتا ہے اور پرنسپل کو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو مارنا جرم ہے یہاں پہ اجو ان سے معافی بھی مانگتا ہے لیکن وہ اسے معاف نہیں کرتے اور اسے کہتے ہیں کہ اسے ایک منت کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اس کے سارے سٹوڈنٹس کافی پرشان ہوتے ہیں وہ بھی اس بات سے کافی پرشان ہوتا ہے کیونکہ آپ کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا اس کی ساری بنائی ہوئی جھوٹی ایمج بھی آپ ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کو پتا چال چکا ہوتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹے بچے کے کوئی تھپڑ مارا ادھر پر اپنے دوست مراری کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے یہ سارا معاملہ لوگ بھول جائیں اور میری جو ایمج بنی ہوئی تھی وہ برقرار رہے لیکن فی الحال اسے ایسا کچھ بھی نہیں سوئیتا ہے صبح وہ اپنے سٹوڈنٹس سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس کی کلاس کیسی جاری ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ سارے یہ ٹیچرز اچھا پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کی کلاس میں ہمیں نہیں پڑھایا جاتا ہے آپ نے جو ہمیں ورڈ وار ٹو کا چپٹر پڑھانا تھا وہ آپ نے نہیں پڑھایا کیا وہ پیپرز میں آئے گا اجو کو وہیں سے ایک آئیڈیا ملتا ہے اور اپنے دوست مراری کو بتاتا ہے کہ وہ پرنسپال کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ بغیر سالری کے سکول میں کام کرنا چاہتا ہے وہ بچوں کے لئے یورپ کے ٹریپ پہ جائے گا اور ورڈ وار ٹو کے ریلیٹڈ سارے سپارٹ پہ جا کے وہاں سے ویڈیو بنا کر بھیجے گا اب اسے پیسے کی بھی ضرورت تھی اور اسے پیسے صرف اس کا باپ دے سکتا تھا وہ نکلی آنسو بہا کر اپنے باپ کے پاس یہ شو کروا کے آتا ہے کہ وہ اپنی بائیک بیچ رہا ہے اپنی چین بیچ رہا ہے جب اس کا باپ اسے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نشا کو یورپ لے کے جانا چاہتا ہوں میں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس کے پیرے دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسے جانے کے لیے پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں ادھر اجو کوئی ماں اس کی باپ کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اجو ہم سے جھوٹ بور ہے لیکن اس کے والد کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر وہ اس طرح نزدیک آتے ہیں ادھر نشا بڑی خوش ہوتے ہیں وہ اپنی امی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ہم یورپ ٹریپ پہ جا رہے ہیں ادھر اجو سارے اپنے فرینڈز وغیرہ کوئی کٹھا کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ مجھے فائلو کر لیں میں آپ کو ویڈیوز بنا کے بھیجوں گا نشا بھی بڑی خوش ہوتی ہے رات کو اسے تھینکیو کہتی ہے لیکن اجو سے کہتا ہے کہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا تم ائرپورٹ سے اپنے میکے چلی جانا اور میں ٹور پہ چلا چاہوں گا کیونکہ مجھے نہ ہی تم میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی ورڈ وار ٹو میں میں تو اپنے امیج برقرار رکھنے کے لئے جا رہا ہوں نشا اسے بتاتی ہے کہ وہ ہر صورت جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ سسر اس کے لئے پیسے دے رہے ہیں پھر وہ دونوں چلے جاتے ہیں لین میں اجو کو ایک گجراتی بھائی مل جاتا ہے جو بار بار اپنی چیزیں پیچھے اپنی ماں بہن اور بھائی کو پارسل کرنے کے لئے اجو کو کہتا ہے کہ بار بار اسے دو وہ بار بار دے کے تنگ آ جاتا ہے اس طرح اس کا یہ سفر ایک فنی طریقے سے گزر جاتا ہے جیسے وہ ائرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہیں وہ بڑی شوخی سے چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تب سیکیورٹی گارڈ اسے روک لیتا ہے اس کا بیگ چیک کرتا ہے جیسے ہی وہ بیگ اپن کرتا ہے تو اجو نشا کو بتاتا ہے کہ یہ بیگ اس کا نہیں ہے نشا جب اس کے اوپر سے نام پڑتی ہے تو وہ اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس گجراتی بھائی کا بیگ تھا جیسے وہ بیگ کو لے کے بھاگتا ہے تب تک وہ گجراتی بھائی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اجو وہ بیگ اپن کرتا ہے جس میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ امرائیڈ کپڑی ہوتی ہیں جو بلکل بھی اسے پسان نہیں آتے ہوتیل پہنچ کر وہ پہلی ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ پہنچ گیا اور آئیفر ٹاور بلکل اس کے پیچھے ہے صبح سے وہ اپنے لیسن کا آغاز کرے گا ادھر نشا اس کے کپڑوں پہ بڑا حصی ہے جس سے وہ کافی خفا ہوتا ہے پھر نشا اسے بتاتی ہے کہ میں آئیفر ٹاور دیکھنے جاؤں گی لیکن وہ کہتا ہے ٹیچر ہوں اس لئے میں میوزیوم میں جاؤں گا سین چینج ہوتا ہے ادھر گجراتی بھائی کا اس کے گھر والے سارے بڑا مزاک اڑاتے ہیں کہ کیسے وہ بغیر امرائیڈی کے کپڑے پہنے گا ادھر نشا اور اجو دونوں بس ٹا پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ اجو اپنے لئے ٹیکسی بک کرتا ہے اور نشا لوکل بس میں جاتی ہے اجو جیسے ہی میوزیوم پہنچتا ہے وہاں پہ دو طرح کی ٹکٹ لگی ہوتی ہے ایک دس یورو کی ایک پچاس کی وہ دس یورو کی ٹکٹ کٹواتا ہے لیکن پچاس یورو کی ٹکٹ کا اپلوڈ کر دیتا ہے جو اس کے بچے دیکھتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے پچاس یورو حرج کر رہا ہوں جیسے وہ ٹکٹ لے کے اندر جاتا ہے چونکہ اس سے زبان نہیں آتی ہوتی اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ ایک میوزیکل کنسلٹ ہے اس لئے وہ ادھر چلا جاتا ہے اور بچے اس کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا ادھر نشا آئی فر ٹاور میں مزے کر رہی ہوتی ہے وہ گھومتی ہے پھرتی ہے اپنے مزے کی چیزیں دیکھتی ہے اور وہ خریدتی بھی ہے وہ سٹیچوز کے ساتھ تصویریں بھی لیتی ہے اپنی پینٹنگ بھی بنواتی ہے اور پھر مزے سے کھاتی بھی ہے کیونکہ دس منت بعد آج وہ اتنی خوش تھی جو ٹاکسی والے کو بھی دیر سارے پیسے دے چکا ہوتا ہے اس لئے وہ کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں خریدتا اپنے لئے وہ پلین شرٹس خریدنے جاتا ہے جو بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتی ہے وہ صرف وہاں سے ایک انڈر ویر خریدتا ہے تاکہ وہ امبیرس نہ ہو جب گھر واپس آتا ہے تو وہ نشا کے ٹکٹس بغیرہ دیکھتا ہے اس کا سکیچ دیکھتا ہے اور اس کے ممبائل سے اس کی ساری تصویریں دیکھتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کس کس جگہ پر گھومی ہے پھر ہی ہے پھر ایک دم سے نشا آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کا دن کیسا رہا یہاں پہ وہ کنفیس کر لیتا ہے کہ اس کا دن بلکل بھی اچھا نہیں رہا اور وہ اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ پلیس صبح اس کے ساتھ جائے جس کے لئے نشا مان جاتی ہے اور نشا دوبارہ سے صبح اسے آئی فل ٹاور میں لے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کیسے ورد وار شروع ہی کہ جب ہٹلر نے اٹیک کیا تھا تو فرنچ لوگ بغیر لڑے وہاں سے چلے گئے تھے تاکہ لڑائی میں یہ شہر برباد نہ ہو ہٹلر نے پیرس پر قبضہ کرنے کے بعد بھی یہ ویو نہیں دیکھا تھا کیونکہ جانے سے پہلے فرنچ لوگ نے لفٹ خراب کر دی تھی 1939 میں جب ہٹلر نے پولینڈ پر اٹیک کیا تھا تو فرانس اور گریٹ بریٹش نے جرمنی پر اٹیک کا اعلان کیا تھا اور اس طرح یہ ورد وار شروع ہو گئی تھی پھر وہ سارے اثیار بھی دیکھتے ہیں جو اس میں استعمال یہاں پر عجو پھر کہتا ہے کہ میرے سے اچھے تو اس وقت کے لوگ تھے جو میرے سے اچھے کپڑے پہنتے تھے کیونکہ اسے یہ امرائیڈ کپڑے بلکل بھی پسان نہیں آ رہے تھے جو اس وقت اس نے پہنے ہوئے تھے پھر عجو نیشہ کو کہتا ہے کہ اسے ایک اکٹھی تصویر بنانے چاہیے جس کے لیے وہ ایک مقامی شخص کو موبائل دے کے کہتے ہیں کہ وہ اس کی تصویر بنائی لیکن وہ مقامی شخص سے اس کا موبائل لے کے بھاگ جاتا ہے لیکن نیشہ اس کا موبائل لے کے عجو کو واپس کرتا ہے جس سے عجو کافی امپریس ہوتا ہے اور پھر نیشہ اسے پوچھتا ہے کہ اب اگر مجھے مرگی کا دورہ پار گیا تو تم میرے ساتھ کیوں گھوم رہے تو وہ کہتا ہے مجھے یہاں پہ کونسا کوئی جاننے والا ہے ادھر وداعق دوبارہ سکول آتا ہے اور اسے اس کمیٹی پہ اتراز ہوتا ہے اس لئے وہ فیصلہ خود کرنے کے لئے پرنسپل کو کہتا ہے ادھر نیشہ کے ساتھ اس کی علماری سے ڈیووس پیپر دیکھ لیتی ہے جو وہ جا کے عجو کے باپ کو دکھاتی ہے اور وہ دونے بڑے پرشان ہوتے ہیں ادھر عجو اور نیشہ او مہا بیچ پہ آتے ہیں جہاں پہ نیشہ ایک آڈیو ہریتی ہے اس بیچ کے ہسٹری کے متعلق وہ آڈیو سن کے کافی دکھی ہوتی ہے تو عجو اس کا مزاق اڑاتا ہے لیکن جب جیسے ہی وہ آڈیو سنے کے لئے عجو کو دیتا ہے تو ایک دم سے عجو کو وی اناتا ہے جس میں ریکارڈنگ میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ 6 جون 1944 صبح کے 6 بجے الائر فورسز کی پہلی ٹکڑی اتری تھی اور ان کا انتظار کر رہے تھے 12000 جرمن سولجر 300 میٹر تک کھلا بیچ تھا چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی موت تیہ تھی مگر پھر بھی ان کے قدم رکے نہیں اوہ مہا بیچ کے یہ نوجوان بہادری کی مثال ہیں اتنا آسان نہیں ہے دوسرے کوئی ازادی کے لئے خود موت کو گلے لگانا کوئی پہلی بار لڑ رہا تھا تو کوئی آخری بار کسی کی فیملی گھر پر انتظار کر رہی تھی تو کوئی اپنی فیملی سے کبھی نہیں مل پایا اور پھر یہاں وہ نیشہ کو بتاتا ہے کہ اس نے بچوں کو پڑھایا تھا کہ اس وار میں شہید و نوارے نوجوان کچھ سترہ سال کا تھا کوئی اٹھارہ سال کا تھا پھر وہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ ٹی وی پر وار دیکھ کر اس کے بارے میں گیان دینا بڑا آسان ہے لیکن اس کا انجام وہی جانتا ہے جس نے یا تو وار دیکھی ہو یا پھر لڑا ہو پھر وہ بچوں کو بتاتا ہے کہ ہمیں ان سولجرز کو یاد رکھنا چاہئے کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے لئے جان قربان کر دی ادھر نیشہ اور عجو لنچ کرنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسے ایک دم سمراری کا فون آ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ودایق بہت بڑا کچھ کرنے والا ہے تم اپنا دھیان رکھنا پھر عجو نیشہ کو کہتا ہے کہ میرا دیل ہے کہ یہ یہیں پہ چھوڑ کے ہمیں واپس جانا چاہئے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن نیشہ سے جاتی ہے کہ ہم کیوں چھوڑ کے واپس جائیں ٹرین سے اترتا ہے گجراتی بھائی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ تو اس کا بیگ برلین چلا گیا ہے اس کی فیملی کے ساتھ اور وہ تینوں بیچلر ٹریپ کے لئے یہی پہ ہیں وہ ابھی یہ والا سوٹ جو میں نے پہنا ہوئے وہ لے لے اور جو اس نے پہنا ہوئے وہ مجھے دے دے کیونکہ سارے میرا اس بات پر مذاکر آتے ہیں جیسے وہ سوٹ چینج کرتے ہیں تو وہ سارے بڑا ہی خوش ہوتے ہیں اب عجو اور نیشہ کسی اور سیٹی گئے ہوتے ہیں اس لیے اس کا سمان عجو ہی اوپر رکھتا ہے کیونکہ اب ان میں کافی زیادہ دوریاں ختم ہو رہی تھی یہاں پہ نیشہ اس گجراتی بھائی کے بیگ سے کھانا نکال کر اس کے لیے گرم کرتی ہیں اور وہ ملک کے دونوں کھانا کھاتے ہیں اگلی صبح وہ این فرنگ کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ عجو سے کہتا ہے کہ وہ انگلیش میں بولے کا تم مجھے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی جانا ہے یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ این فرنگ تیرہ سال کی تھی جب اس نے ڈاری لکھنی شروع کی وہ بھی ایک بچی تھی جب جرمان یہودیوں کو ڈھونڈون کر مار رہے تھے تو وہ اور اس کا پورا ہاندان ایک کمرے میں چھپے رہے وہ صبح صبح ہی اپنے کام ہتم کر لیتے تھے تاکہ سارا دن وہ بالکل چھپ کرتا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ این فرنگ صرف تیرہ سال کی تھی جب سے اس نے ڈاری لکھنی شروع کی تھی وہ ایک رائٹر بنا چاہتی تھی کیونکہ این فرنگ کو پتا تھا کہ کوئی بھی دن اس کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے وہ تو نہیں بچ پائی لیکن اس کی ڈائری سے ہمیں انسپیریشن لینی چاہیے پھر نشا آجو کو کہتی ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی ایسے مشکل حالات نہیں ہیں پھر بھی ہم لوگ زندگی جینا بھول گئے ہوئے ہیں پھر اجو نشا کو کہتا ہے کہ فرض کرو آئیت ہمارے زندگی کا آخری دن ہوتا مزے کرتی پھر اجو سے وہ گھون دلواتا ہے اور ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے جہاں وہ خوب شراب پیتے ہیں اور مسی کرتے ہیں یہاں بھی وہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی پسند نا پسند پوچھتے ہیں اور آپ ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی پسند نا پسند جانتے ہیں نشا رات کی پارٹی والی ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہے جسے اس کے سارے فرینڈز اور سارے سٹوڈرز وغیرہ اور سکول کی ساری فیکیلٹی بھی دیکھ لیتی ہے اجو کا دوست مراری سے فون کر کے بتاتا ہے کہ ایسے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن چونکہ اس نے نہیں کی ہوتی اس لیے وہ نشا سے پوچھتا ہے تو نشا کہتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا پہلا خوشی والا لمحہ تھا اس لیے اس نے ایسا کیا لیکن اجو اس پر بڑا چلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے میری ساری ایمیج خراب کر دی میں یہاں پہ ایمیج بنانے کے لیے آیا تھا پھر وہ دونوں آپس میں نراز ہو جاتے ہیں اور سیپرٹ سیپرٹ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اسے حساس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہٹلر کی لائف سے اسے یہ سیکھنے کو ملے کہ جو جھوٹ کے سہارے ایمیج بنتی ہے وہ کبھی بھی ٹکتی نہیں ہے پل میں حراب ہو جاتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اسی لئے جہاں پہ ہٹلر کی موت ہوئی تھی آج وہاں پہ صرف ایک گاڑی کھڑی گیا کوئی نمونہ وغیرہ نہیں بنایا گیا ادھر شام کو جب وہ گھر واپس آتا ہے تو انیشہ اسے بتاتی ہے کہ وہ صبح واپس جا رہی ہے اسے شام اسے گجراتی بھائی کا فون بھی آتا ہے کہ وہ آکے اس سے اپنا بیگ لے لیں جب وہ صبح اسے بیگ ایکسچینج کرنے جاتا ہے تو گجراتی بھائی اسے کہتے ہیں کہ چلو آؤ میرے ساتھ میوزیم دیکھنے چلیں وہ ساری میوزیم میں پڑی ہوئی پیکس دیکھ رہی ہوتے ہیں اور ساری نیاب چیزیں دیکھ رہی ہوتے ہیں جب گجراتی بھائی اسے کہتا ہے کہ یہ صرف ایک بریف کیس کیا اس میں ساری سمان آ سکتا ہے پھر اسے پوچھتا ہے کہ فرض کرو اگر تمہیں صرف ایک بریف کیس میں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے کہ اس میں سارا کچھ بھر لو تو تم کیا بھر ہوگے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ساری قیمتی چیزیں اس میں بھر لوں گا لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس کی قیمتی چیزیں تو اس کے پیرنٹس کی پیکس یا اس کی بیوی کے اس کے ساتھ لی ہوئی تصویریں وغیرہ ہیں پھر اسے حساس ہو جاتا ہے اور نیشہ کے پاس واپس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ تین دن باقی رہ گئے ہیں ہم خوب انجوائی کریں گے تم پلیز مجھے معاف کر دو میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا میں ہمیشہ اپنی جھوٹی ایمیج کے پیچھے رہا نیشہ بھی اسے معاف کر دیتی ہے اور پھر وہ ایک اور ریسٹورنٹ میں رکھنے کے لیے آتی ہیں جہاں پر اس کانر استقبال کرتا ہے اب وہ کنسٹریشن کیمپ کے دورے کے لیے جاتے ہیں یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تیرہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا جن میں سے اڑا ہی لاکھ وجہ تھے انہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں جانوروں کی طرح ٹھوس کے رکھا جاتا تھا بس کھانے کو اتنا ملتا تھا کہ زندہ رہ سکیں اور دن میں صرف آدھا لیٹر پانی ملتا تھا نہ بولنے کی سزا تھی اور کچھ نہ کر پانے کی بھی سزا موت تھی چھوٹی چھوٹی گلتی پارینے موت کی سزا دی جاتی تھی ان تیرہ لاکھ لوگوں میں سے گیارہ لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا تھا عجوز کو سمجھا جاتا ہے ہاتھ کے ڈینر میں اس ریسٹورنٹ کا آنر انہیں بتاتا ہے کہ آج وہ ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہا ہے جو کہ اس جگہ کا سروائیور ہے عجو اور نیشہ بھی جاتی ہیں جہاں پہ عجو کو نیشہ نریڈ کر کے بتاتی ہے کہ وہ سروائیور کیا کہہ رہا ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کہتا ہے میری بڑی کام عمر میں شادی ہو گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں ٹھیک ٹھیک ہسمنٹ ہوں باقی ہسمنٹ کی طرح لیکن میں نے کبھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی نہ اس پر ہاتھ ہٹایا اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ دھوکہ کیا لیکن میں کبھی اسے باہر بھی نہیں لے کر گیا نہ اس کے لئے پھول آئے نہ کبھی تینکیو کہا پھر ہمیں یہاں پہ لائیا گیا ایک دوسرے سے علاق کر دیا گیا ہم روز ایک گھنٹہ صرف ملتے تھے میں اسے بڑا یاد کرتا تھا لیکن ایک دن وہ نہیں آئی اور مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی نہیں آئے گی میں تو آگ کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو ادھر لکھنو میں عجو کی کلاس سے سرپرائز ٹیسٹ لگا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ ابھی تک جو کچھ بھی عجو نے انہیں ویڈیو کال پر پڑھایا انہیں سمجھ آئی یا نہیں عجو اور نشا اب اس گیس چیمبر میں گئے جہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو دھوکے سے گیس چیمبر میں لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انہیں نہلانے لے کی آئے ہیں لیکن ان کی کپڑے اتروا دیتے تھے اور اوپر سے پیسٹیسائز گرا دیتے تھے اور وہ اندر ہی سارے مار جاتے تھے ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک دام سے مرگی کا دورہ پار جاتا ہے عجو ایک دام سے پرشان ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کا سار اپنی گوز میں رکھتا ہے اسے سہلاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ عجو کو اب بلکل بھی اپنی عزت کی فکر نہیں رہی تھی پھر عجو اس کا بڑا خیار رکھتا ہے اس کے لئے برف لے کے آتا ہے اور ہوتل میں جا کے اس کے لئے کھانا بھی بناتا ہے اس کی پیکنگ بھی کرتا ہے کیونکہ صبح ان کی فلائٹ ہوتی ہے اب جیسے ہی وہ فلائٹ سے واپس آتی ہیں تو عجو کو لگتا ہے کہ شاید نیشہ اس کے ساتھ نہیں رہنے چاہتی لیکن نیشہ اسے کہتی ہے کہ ہم گھر چلیں گے عجو خوشی سے وین میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی گھر واپس آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر اس کا باپ اور اس کے ماں بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ نیشہ اور عجو علاق گو حضر عجو سکور میں ریزگنیشن لیٹر دینے جاتا ہے اور کنفیس کرتا ہے کہ وہ بلکل بھی اچھا ٹیچر نہیں ہے اسے واقعی یہاں پہ نہیں پڑھانا چاہیے لیکن ایم ایل اے اسے اس کا ریزگنیشن لیٹر پھار دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ اس کے بچوں نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں جو انہوں نے سرپرائز ریسٹ لیا تھا وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے اور سارے بچوں کو گلے لگاتا ہے جیسے پر ان کے ویڈیو کی اسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیئے کا